بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی امپورٹر ریاضی کا سیمت کلاس کا پیپر ہے آپ تمام سٹوڈنٹس بیٹا یہ پیپر لازمی کیجئے گا یہ آپ کا سیکنڈ ٹرم ہو فائنل ٹرم ہو تئیس چوبیس دونوں کلاسس یعنی دونوں سال کے لیے بہت اہم ہے جو آپ کے پیپر تئیس میں ہوں گے جو آپ کے پیپر چوبیس میں ہوں گے یہ دونوں کے لیے بہت اہم ہے بیٹا اس کو سکپ نہیں کرنا فائنل میں بھی یہی کرنا ہے سیکنڈ ٹرم میں بھی فائنل ٹرم میں بھی سب میں یہی کرنا ہے اور انشاءاللہ میں مزید جو پیپرز ہوں گے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا حال شدہ پیپر بتاؤں گا گرانٹی کے ساتھ بتاؤں گا تو ٹائم اس کا ہے گھنٹہ تیس منٹ پیپر بیٹا اس کا ٹوٹل جو ٹائم میں بتا رہا ہوں یہ آپ کا اور اس میں اگر ہم ابجیکٹیو کی بات کریں تو ابجیکٹیو بیٹا اس میں ہے جی ٹین ایم سی کیوز ہیں اور ٹوٹل مارکس اس کے ففٹین اس کے پاس ابجیکٹیو بیٹا جو ہوگا وہ آپ کا تھرٹی فائن مارکس کا ہوگا تو ٹوٹل مارکس اس حساب سے بن جائیں گے ففٹی ففٹی مارکس کا پیپر جو ہے وہ آپ کا کنڈکٹ کیا جائے گا تو اس کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں حصہ اول ماروزی سوالات کی تو بیٹا پلیز ایک لائک لازمی کر دیجئے سمپل لائک آپ نے لازمی کرنا ہے لائک نیچے لکھا ہوگا لائک کر دیجئے سبسکرائب بھی کر دیجئے ویڈیو کو لائک کریں گے تو حوصلہ میرا بڑھے گا تاکہ میں آپ کو سارے پیپر ساساس بتاتا رہوں شکریہ شکریہ کمنٹ سیکشن کے ادھر اپنا ریپلائی بھی سرور کیجئے اس اول ماروزی سوالات سوال نمبر ایک 3x-1 is equal to 8 اس کا حل ہے کیا حل ہے جی اس کا سلوشن بتانا ہے آپ نے یعنی اس کو حل کر کے نا سال کر کے انگلی شردو میڈیو والے تو اس کو سلوشن بتانا ہے اے 7x3 بی 8x3 سی 3 ڈی ہے 9 ٹھیک ہے ایک آپشن درست ہے درست آپشن سرکولیٹ کرنا ہے سوال نمبر 2 ہے ایک آپ کو پوائنٹ دیے جا رہے ہیں مائنس 2 مائنس 4 یہ کس قوارڈرنٹ میں واقع ہے کس روبہ میں واقع ہے 1 قوارڈرنٹ میں 2 میں 3 میں یا پھر 4 میں جس قوارڈرنٹ میں آتا ہے اس قوارڈرنٹ کو آپ نے سرکولیٹ کرنا ہے اس کے بعد بیٹا نیچے آج یہ دیکھیں اس میں جو ہے سوال نمبر 3 ہے ٹھیک ہے x2 مائنس 4 بنیں گے یہ پہلا فیکٹر ہے x مائنس 2 y اور بریکٹ پھر ہے x پلس 2 y b ہے x پلس 2 y x c x 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 نیگٹیو آئی ایکسز ہے تو چار اس میں کوارڈنٹ میں لکھا ہوا ہے فور تری پھر ہے مائنس فور تری پھر ہے مائنس فور مائنس تری پھر ہے فور مائنس تری جو آپشن درست ہے اس آپشن کو اپنے سرکل کرنا ہے پھر نیچے آ جائیں یہاں پہ تو اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا کوسٹن نمبر فائیو جو ہے اس میں ٹرنٹی فائیو کلومیٹر میں میٹرز ہوتے ہیں پچیس کلومیٹر میں کتنی میٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے انگلی شردو میڈیم والے دونوں یہ سیم پیپر ہے دو سو پچاس میٹر ہوتے ہیں پانچ سو میٹر ہوتے ہیں پچیس سو میٹر ہوتے ہیں یا پھر پچیس آزار ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک آپشن جو درست آپشن لگتا ہے اس پر آپ نے بتا دینا ہے ہنڈر پرسن گھنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں یہ پیپر آنا ہے تو پھر بھی آپ نہ کریں تو پھر ہم مجھ سے گلا نہیں آپ کا بنسا ٹھیک ہے سوال نمبر سکس دیکھیں سیونٹی ریشو فورٹی ہے اس کو بارہ گھنٹے والے وقت میں لکھیں کیسے لکھیں گے یعنی یہ بارہ پانچ چالیس بنتے ہیں ٹھیک ہے پانچ چالیس پی ایم بنتا ہے سات چالیس ایم بنتا ہے سات چالیس پی ایم بنتا ہے ایم جو بنتا ہے وہ دوپیر رات کے بارہ بجے سے لے کر آہ بارہ بچ کر ایک منٹ ہوتے جائے گا ایم شروع ہو جائے گا اور دوپیر کے بارہ بجے تک جو ہے نا بارہ بجے تک وہ تقریباً آپ گیارہ انہوں سٹھ تک وہ آپ کا ایم بنتا ہے اس کے بعد پی ایم شروع ہوتا ہے تھوڑا سہنٹ آپ کو دی ہے سوال نمبر سات ہے دو سال پانچ مہینے مہینوں میں ہیں ٹھیک ہے کتنے مہینے بنتے ہیں اٹھائیس مہینے انتیس مہینے تیس مہینے یا اکتیس مہینے دو سال نکال لیں کتنے بن گئے چوبیس مہینے پانچ اور بن گئے انتیس انتیس یہ آپ شندرست ہے اس کے بعد سوال نمبر آٹھ ہے ایک اور ساتھ سو بیس کلومیٹر کا فاصلہ آٹھ گھنٹے میں تیار کرتی ہے اس کی رفتار کلومیٹر فی گھنٹا ہوگی کتنی ہوگی آہ ساٹھ اور اسی کلومیٹر فی گھنٹا نوے کلومیٹر فی گھنٹا اس کے بعد ہنڈرڈ کلومیٹر فی گھنٹا ایک سو دس کلومیٹر فی گھنٹا اس کے بعد سوال نمبر دس دیکھیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہے اگر ایک دائرہ کا رداز پانچ میٹر ہو تو اس کا رقبہ ہوگا کتنا ہوگا پچھتری شریہ پانچ مربع میٹر چھتری شریہ پانچ مربع میٹر ستتری شریہ پانچ مربع میٹر اٹھتری شریہ پانچ مربع میٹر تو اس میں ایک آپ کو ریڈیس دیا ہوئے ایریا آپ نے نکالنا ہے سوال نمبر دس ہے اگر ایک سلنڈر کا رداز ریڈیس ہے تین سنٹی میٹر انچائی ہے پانچ سنٹی میٹر تو سلنڈر کی سطح کا رقبہ کیا ہوگا کیا ہوگا اے ہے 141 شریعہ 4 مربع سینٹی میٹر بی ہے 144 شریعہ 4 مربع سینٹی میٹر سی ہے 150 شریعہ 8 مربع سینٹی میٹر 150 شریعہ 8 مربع سینٹی میٹر تو یہ میں نے آپ کو ساری ابجیکٹیو بتا دی ہے ابجیکٹیو کو آپ نے لازمی کرنا ہے 15 مارکس بہت امپورٹن مارکس ہیں اب آپ کو بتاؤں گا حصہ دوم انشائیہ سوالات اس سے پہلے پلیز 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 آخری دفعہ کہہ رہا ہوں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ بھی کر لیں شکریہ اب ہم بڑھتے ہیں جی دیکھتے ہیں سوال نمبر ٹو حصہ دوں انشاءیت سوالات سوال نمبر الیون ایک کا تین گھنٹے نوے کلومیٹر فی گھنٹہ اور دو گھنٹے پینسٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے کار کی اوسٹ رفتار معلوم کریں ایوریج آپ نے نکالنی ہے پانچ نمبر کا کوسٹن ہے بلال نے بیرونی ملک جانے کا سفر صبح ساڑھے نو بج شروع کیا اگلے دن شام پانچ بج کر پچپن منٹ پر اپنی منزل تک پہنچا سفر کا وقت معلوم کریں پانچ نمبر کا کوسٹن ہے سوال نمبر ٹو ہے اگر دائرے کا ردہ سو نو سنٹی میٹر دائرے کا رقبہ معلوم کرنا ہے یہ بھی آپ کو پانچ نمبر کے اس کے بعد ایکس کیر منس سات ایکس پلس ٹین کی تجزی فیکٹر نکالنے ہیں پانچ نمبر کا یہ بھی کوسٹن ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے جی آپ کا لاسٹ پارٹ ہے اگر ایک سلنڈر کا ریڈیس ہے اور انچائی بلترتیب دس سنٹی میٹر پانچ سنٹی میٹر ہو یعنی ریڈیس آپ کا یہ والا ہے انچائی جو ہے وہ یہ والی ہے سلنڈر کی سطح کا رقبہ نکالنا ہے سمجھا گی آٹھ نمبر کے اور اگر ایک مسلسی پریزم کی لمبائی نو سنٹی میٹر ہو قائدہ اس کا چار سنٹی میٹر بلندی آٹھ سنٹی میٹر پریزم کا حجم معلوم کریں تو یہ ٹوٹل کتنے بنے جی آپ کے پچاس نمبر کا پیپر ہوگئے پچاس نمبر کا پیپر ہے جی انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے تو آپ کو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور پورے نمبر لینے کے لیے سبسکرائب کے لازمی کریں اور انشاءاللہ آپ کو سارے پیپر بتائے جائیں گے بہت شکریہ تینکیو بری مچ